اگر آپ کا سواگت ہے گینٹرین اکیڈمی میں آج کا ٹاپک ہے پارٹس آف سپیچ یعنی اس کو ہندی میں بولتے ہیں سب دو کے بھید ٹھیک ہے پارٹس آف سپیچ اس کا مطلب کیا ہے کہاں کام آتا ہے کیا اس کا یوز ہے ٹھیک ہے پارٹس آف سپیچ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آجے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کا موٹیویسن ہے لائف ایک گیم ہے یہاں آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کھلاڑی بننا ہے یا کھلاونا یعنی یہاں کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف ایک گیم ہے ہم نے مان لیا ایک بال ٹھیک ہے بال کو ہر ایک وقت ہی کھیلتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کی طریقے میں نہیں بننا ہمیں ایک بیٹی طریقے بننا ہے کہ ہر ہمیں ساتھ چھوٹی سی بال کو کیا کر سکتے ایک مار سکے ٹھیک ہے اس کو ہم چوکے چھکے کے طریقے میں کوئی یوز کر سکے اسی طریقے کے ہم کو بننا ہے تو جو ہے یہاں پر کھلاڑی بننا ہم کو کھلاونا نہیں بننا ہمیں پرائیویٹ نوکری نہیں کرنے کسی کی ساروں پر ناشنے نہیں ہمیں نچانا ہے اس لئے یہاں موٹیویسن ہے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک پہ ٹاپک تھا ہمارا پارٹس آب سپیچ تو بلکل پارٹس آب سپیچ پہ چلیں گے پارٹس آب سپیچ ٹھیک ہے اس کی ڈیفنیشن بولنا ہے دا اندر اسٹیندے سکوینس آف ورڈ سو دا سینٹینس ڈیلیورز دا کریکٹ میسز دس ورڈ آر سیٹیجرد ان ایٹ کٹیگریز ویچ آر کارڈ پرس آب سپیچ یعنی اس کا ہندی مطلب کیا بولا ہے ہندی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع میں پریوک کی انساروں ٹھیک ہے جو سبدوں کا پریوک ہوتا بھین بھین بھاگوں میں بھی بھاجت کیا جاتا انہیں کیا بولتا سبد بھید کہتے ہیں یعنی پارٹس آب سپیچ کہا جاتا انہیں ٹھیک ہے یا پھر یہ بول سکتے ہیں گروپ آف ورڈز ٹھیک ہے تو یہ گروپ آف ورڈز تھوڑا غلط پڑھ جائے گا کہ کوئی بھی گروپ ہے جسے ہم نے لکھ دیا گروپ بھائی یہ بھی ہو جائے گا کئی لوگ کے اندر آتا ہے کہ گروپ آف ورڈز ہم بول دیتے ہیں یہ پارٹس آب سپیچ کی ڈیفنیشن تو یہ گلت مانتے ہیں ٹھیک ہے گروپ آف ورڈز یعنی گروپ ہم نے مان لیا یہاں لگ دیا رام ٹھیک ہے موہن اور یہاں لگ دیا سیام یہ گروپ بن گیا اور ایک ورڈ بھی ہے ٹھیک ہے کیا ان کا عرض کوئی نکل سکتا نہیں ٹھیک ہے تک نہیں تو اس کو نہیں بولیں میننگ کول گروپ ڈیجن مین انگ فول گروپ آف ورڈز آر کارڈ بڑھتے ہیں پارٹس آپہ ورڈز کیسے پارٹس آوپ اوپ کے ذ значے پارٹس آب سپیچ کے پرکار کلتی آہیں پارٹس آوپ اسپیچ ایٹھ پرکار کلتی حدا इत्क نے ملتےہ کاؤndas چ Потی ڈیسگہ کیا ہے ہハハ پرکار کیوں پہلا ناؤں وہ ورال ایک جینگی مسروم ہیں ایک جیسا اٹھ بھائی اپس آخر پر دیکھ سکتے ہیں سیکنری مطلب ہے آب� اٹھ عیرہ دیکھتے ہیں ان ہندی میں کیا مطلب ہے ٹھیک ہے انکھا ہندی میں کیا مطلب ہے ہندی میں بولتے ہیں ناؤن کو سنگیا پرو ناؤن کو سرونام ایک جکٹی کو ویسلیشن ورب کو کریا بولتے ہیں ٹھیک ہے جو کار کرتا ہے ٹھیک ہے فیسکو ایڈورب کو کریا ویسلیشن پریپوزیشن کا سمبندک سوچک اویو ٹھیک ہے کنجیکشن کو سمچے بودھک اور انٹر جیکشن کو ویسلی بودھک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ناؤن کیا ہوتا ہے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے ایک جکٹیو کیا ہوتا ہے ورب کیا ہوتا ہے ایڈورب کیا ہوتا ہے پریپوزیشن کسے کہتے ہیں کنجیکشن کسے کہتے ہیں انٹر جیکشن کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر صرف کہتے ہیں کسے ہیں تو یہ جاننا آتی آویسک ہے تب تو ہم ورڈ کو پارٹس او سپیچ کو سمجھ پائیں کہ ہے کیا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں پارٹس او سپیچ کی طرف تو پائلٹ ناؤن کے اوپر بڑھتے ہیں ناؤن کیا ہوتا ہے آپ سب کو دفنیشن تو ای پرانی پتہ ہی ہوگی کہ ناؤن ہے کیا آپ یہاں پر ٹرک کوئی نہیں لگا نہیں صرف بیسک سمجھنا ہے اگر بیسک کانسپٹ سمجھ میں آگیا تو سارے ایررز ہم لوگ گلگل مٹھی بھی ہوں گی کوئی بھی کمٹیشنل پیپر ہم لوگوں سے باہر بلکل بھی نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ناؤن کیا اور بڑھتے ہیں یہ رہا ناؤن ٹھیک ہے ناؤن ہندی میں بولتے ہیں سنگیا the name of person place or thing is called as noun ٹھیک ہے nouns are also known as سنگیا in ہندی ٹھیک ہے ناؤن کو ہم لوگ سنگیا کے نام سے ہندی پہ جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اتنی لمبی پریباستہ پرانی ہو گئی یا پھر ہم یہ قائد ہے نئی ایک امیدوں سے کیا ہم جانتے بھی ہیں کی اگر ہم اس کو کیا بھولے نیمنگ ٹھیک ہے نیمنگ نیمنگ آرکار کسی بھی چیز کا جو بھی نام ہوگا کسی بھی چیز کو یا پھر sing آ جو کچھ ہم دیکھ رہے وہ سب کیا ہے ناؤن جو کچھ بھی دیکھ رہے ہم کیا ہے وہ ناؤن ٹھیک ہے ہندی میں دیکھ لی رہے ہیں ہندی بولا ہے کسی بھی وقتی یا اسٹھان یا وستو آ دیکھیں نام ٹھیک ہے آیا نام یہاں پر کوئی بھی وقتی ہوگا کوئی بھی اسٹھان ہو کوئی بھی وستو ہوگی جب ہر چیز نام 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 پہ ہی اپلد ہے تو اس سے کیا بولیں گے سنگیا ہے تو ہم نے سمپل ضباسہ بنا سکتے ہیں یہ naming آرکار ناؤن یہ سینگ آرکار ناؤن یہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے ناؤن ہے رام کو تم دیکھے ہو کیا ہے ناؤن ہے کسی بھی object کو دیکھے ہو مطلب کوئی بھی جسے گھر ہو گیا ناؤن ہے ٹیبل ناؤن ہے چیر ناؤن ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے ناؤن ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں example دیکھ لیتے ہیں کملا ٹھیک ہے کسی خاص لڑکی کا نام روحن کسی خاص لڑکے کا نام ممبائی کسی خاص مہانگر کا نام ٹھیک ہے ہو چکا ہے اب ناؤن تو آپ کو سمجھ میں آگے ہو ناؤن کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے عدیتر ناؤن جو ہے subject کے روپ میں ہی پریوک کیا جاتا ہے عدیتر ٹھیک ہے 90% 10% بیچ باش میں بھی سنٹنس کے مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اگلے اس پہ ناؤن تو کمپلیٹ اب آتے پروناؤن ٹھیک ہے پروناؤن پہ سمجھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پروناؤن پروناؤن سنگیہ کے بدلے آئے ہوئے سن کو سرونام کہا جاتا ہے یہ سنگیہ جہاں ہوتی تھی اب وہاں کیا کر رہے ہیں اسی کے اسٹھان پر پریوک کر رہے ہیں سرونام پروناؤن کو ٹھیک ہے جیسے ہم واہ تم اب پہلے ہم تھا تو ہم کو کیا یوچ کر رہے تھے ہاں فرنس فرنس آجا کس میں ناؤن پہ بھٹ یہاں ہم آگیا وی لگ گیا تو یہ کس میں ہوگیا پروناؤن پہ ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگزامپل اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ایک ٹھو اگزامپل دے رہا ہے ہی سی دے وی یو آئی یو ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے پروناؤن کے اگزامپل ہے ٹھیک ہے یہ بھی نائنٹی پرسنٹ ہی سبجیکٹ کے انصار چینج ہوتا ہے سبجیکٹ ہی میں ہی ملے گا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں اگلے کونسپٹ میں اب اس کے بعد چالو ہوگا ہمارا ورب یا ایڈورب ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں اگزامپل ایڈیسنل ایم فورمیشن ایباوٹ ڈا ناؤن اور پروناؤن یعنی کسی بھی سنگیا اتھوہ سرونام کی جو وسیشتہ بتائے ٹھیک ہے کسی کیا وسیشتہ جو بھی اگر ناؤن اور پروناؤن کی وسیشتہ بتائے گا اسے کیا کہیں سنگیا نہیں کہیں گے ٹھیک ہے سنگیا سنگیا اور سرونام یعنی ناؤن اور پروناؤن کی جو بھی کوئی وسیشتہ بتائے گا ٹھیک ہے جیسے انہیں مان لے کوئی لڑکا ہے ٹھیک ہے وہاں لڑکا پڑھنے میں اچھا ہے وہاں لڑکا پڑھنے میں کیا ہے اچھا ہے تو اچھا یہاں پر کیا ہوا کس کی وسیشتہ لڑکا ہے لڑکا کیا تھا ناؤن ہے ٹھیک ہے جب ناؤن ہے تو اس کی وسیشتہ کون بتا سمجھتے ہیں اب دیکھتے ہیں اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں اس کے یہ دیکھیں یہاں دیا ہوا کلیور چتر بلیک لانگ اسمال ینگ ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے ہے اس کے گونہ ہے ٹھیک ہے گونہ ہے اب یہاں پر آپ سبھی لوگ سوچ ڈاؤں کی جسے میں نے ناؤن پڑھا ہے ناؤن کے بھی ٹائپ ہوتے تھے کچھ ہے ایک جیٹیو بھی ٹائپ ہوتے تھے ایڈور کے بھی کچھ ٹائپ ہوتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی میں نے ٹیٹیل میں نہیں گیا ہوں ٹیٹیل پڑھنے کے لیے آپ لوگ کو میں نے ناؤن پورا پڑھا دیا ہوا ہے تو ناؤن آپ میں ڈسکرسن باکس پر سارے دے دوں گا سارے چار پارٹ پر ناؤن ڈیوائیڈ ہے صرف ناؤن کے بارے جانکاری فیس کا ناؤن کے پارٹس ان کے اندر کی جانکاری فیس کے بعد کمپٹیشن لیبل کے لیے کہاں کہاں یوز ہوتا ہے ناؤن کے سارے رولز ناؤن جنڈر ناؤن نمبر یہ سب چیزیں اس میں میں نے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب ویڈیو اس کو دیکھ لیجئے دیکھ سن باکس میں نے ناؤن ہی صرف بھی دیا ہوا رون مجھے پڑھانا ہے میں نے نہیں پڑھا ہوا میں نے سوچے پہلے پارٹس سو سپیچ کو مطلب میں سمجھا دوں فیس کو بڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو آجے چلتے ہیں اگلے اس پر ورپ ٹھیک ہے ورپ کسی کہتے ہیں انہی ہندی دور اسپیسلی دا ایکسن ورپ is known as kriya یعنی کسی ورپ تو یا چیج کے وشے میں کہنے کے لیے جس سبد کا پریوک بلگو سمپل سی بحثہ میں اندی میں خود ہی لکھا ہو کسی بھی ورس تو یہ چیج کے وشے میں اگر کہنا ہو اور پریوک کی جائے ٹھیک ہے اس سے کیا کہیں گے وہی سبد کیا ہوتا ہے kriya ہوتا ہے مجھے کھانا کھانا ٹھیک ہے مجھے کھانا کھانا ٹھیک ہے اس ٹائپ سے ہوتا ہے دیکھو جانے کی eating going sleeping ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں اگر example سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک example لکھا ہوا sita is eating sweets یعنی sita کیا کر رہی ہے مٹھائی کھا رہی ہے اب کیا کھا رہی ہے مٹھائی تو یہاں کیا نکال آیا ہے verb یہ کیا ہے verb ہو گئی بڑھتے ہیں بگھلے اس پہ ایڈورب دیکھتے ہیں ایڈورب کسی کہتے ہیں the same word as done by ایڈورب in english this word given additional information about the verb adjectives and other adverbs in a sentence اس کا مطلب کیا ہوا کسی کو وسیشت کرنے اتوا وسیشتہ بتانے والے سردوں کو کریا وسیشتہ لکھا جاتا ہے کسی بھی چیز کی ٹھیک ہے وہاں پر جو وسیشتہ تھا یعنی objective تھا وہ کس کی وسیشتہ سرک ناؤن اور پر ناؤن کی یہاں پر کیا بولا ہے وسیشت جو وسیشتہ اس کی بھی وسیشتہ بتائیں گی کہنے کے مطلب یہاں پر یہ ہے ٹھیک ہے example آپ لوگ کو جائے سامن میں آئے گئے example میں پہلے جتنا اتران تب آپ لوگ کو جیدہ سامن میں آئے گا ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوا slowly دیر دیر ہے ٹھیک ہے slowly دیر دیر ہے fast ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ وسیشتہ کی وسیشتہ آپ یہاں پر دا میں نے ایک سینٹنس لے دیا یہ کیا ہوگا یہاں پر ایڈورب کا پر ہوگا ٹھیک اب یہاں پر سلو میں کر دیتا تو یہاں پر کیا ہوتا یہ یہ ایک جکٹو بن جاتا ٹھیک ہے اسی ٹائپ کے کئی سارے سینٹنس ہیں جو آپ کو پرابلم کریں گے ایک جکٹو اور ایڈورب میں بہت بڑا انتر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا بھی پڑے گا آپ لوگ کو تو آپ میرے ساتھ جھوڑے رہیے گا میں سب کچھ پہاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو آئیے چلتے اب اگلی اس پر ایک جکٹو اور ایڈورب میں میں یہاں تک سمجھایا تو ساعت آئی ہو آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا گرامل سب سے موشٹ ایمپورٹن ٹاپنگ ان پریس پریپو جیسن پریپو جیسن ایک ایسا وہ ہے کہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا پورے بھرپور پریپو جیسن حد ہے اب دیکھیں یہاں پر کودی سمجھ آئیے پریپو جیسن ٹھیک ہے پری آپ لوگوں میں ہدیتر کیو پر پہلے ہوتا ٹھیک ہے پوچیسن کا مطلب ہوتا ہے اس ستھان ٹھیک ہے ورد کے نام سے یہ آپ خود ہی سمجھ آئیے مجھے ایسا جب بھی ٹی کا مطلب پہلے پریپو جیسن ٹھیک ہے پری کا مطلب پہلے پوچیسن مطلب اس ستھان جس ستھان کے پہلے آجائے اسے کیا بولیں گے پریپو جیسن اب کس ایسسان کے پولے یہ آئے گا یہ بھی یہاں پر کنفرم کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ وہاں چلا پڑے گا definition پر ہم کو بولا preposition describe the relationship between the nouns verbs and adjectives سمبدان سمبدان سب are words preposition are words that also tell about the relationship of sangya یعنی noun and saranam یعنی pronoun with other words of the sentence اب اس کا ہندی میں مطلب یہاں پر یہ رہے گا یہ کوئی بھی کوئی بھی نہیں مطلب یہاں پر noun pronoun اور adjective ان کے پہلے ہی preposition کا پریوگ ہوگا اس کے پہلے اور کسی بھی سبدی کا پہلے پریوگ نہیں کیا جائے گا یا تو noun ہوگا پھر pronoun ہوگا یا پھر adjective اور اس کے other words کے ساتھ other speech کے ساتھ نہیں کیا جائے گا ٹھیک تو بڑھتے ہیں example دیکھتے ہیں example کیا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ان لگا ہوگا ٹھیک ان کا پریوگ ہو گیا ٹھیک پھر اس کا two کا پریوگ ہو گیا preposition off کا پریوگ ہو گیا under کا پریوگ ہو گیا ٹھیک ان سب چیزوں کا یہی سب preposition preposition بھی detailing ہر چیز detail میں صرف ابھی سمجھا رہا ہوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے word count sentence پہ کیا کیا چیزیں پا جاتی ہیں ایک جو error پہ question آتا ہے اس sentence میں ہر ایک پرکار کی parts of speech سے ہی پورا sentence بنا جاتا preposition بھی ہوگی interjection ہر ایک چیز پریوگ ہوگا اسی لئے میں نے اس کو پہانا شروع کیا ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اب اگلے اس پہ اب conjunction آپ لگ رہا ہوگا ٹھیک کنجنسن جو ہے ایک پرکار کا آپ لوگ خودی سمجھ مجھ یعنی کسی میں جوڑ connection ایک پرکار کیا connection جب دو یا دو سے عدیق سب دو آت ہوا واقعوں کو جوڑا جاتا آئے اسے کیا بولتے conjunction ہی بولتے ہیں سمجھ میں آئے سب ہی کو اب یہ کسی جوڑے ہو آپ خود ہی پڑھتا ہو پہلا and but ان سب چیزوں سے جوڑے ہوتے بڑھتے اگلے اس پہ ٹاپک پہ یہاں پر بولا interjection inter کا مطلب اندر جب کبھی اندر interjection یعنی وہ جس میں گہری انبھوتی ہو اسے کیا بولتے ہیں interjection کہتے ہیں ہندی میں کوئی مطلب نہیں جیسے اچانک جو بھی اندر سے اتصا نکلا ہم پاس ہو گئے او بول دیتے ہر را بول دیتے وا بول کوئی میننگ نہیں ہوتا کوئی کیا نہیں ہوتا میننگ نہیں ہوتا ارے یار یہ اندر سے نکلتے کوئی میننگ نہیں ہے انہیں کیا بولتے انٹر جیسے بولتے انتر آنترک آتما سے نکلے ہوئی چیزوں کو انٹر جیسے بول جاتا ہے یہ ہمارے وہ آئیے دیکھتے ایک سنٹنس لیتے جو ہمارے ایرر پہ آتا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی سمجھتے اس کو یہاں پر دیکھیں یہ سنٹنس دیا ہوا ہے آٹی 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 کی اور کون بتا رہا ناؤن کی کسی بتا رہا ناؤن کی میں نے کہا ناؤن اور پرنون کی بھی سی اس آٹی 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 ہے اب یہاں پر بولیٹو آپ نے بتائیتا ہے پرپوزیسٹن ہے یہاں پر یہ سسٹم کیا ہوئی آپ نے دو لوگ یہ یہاں پر ایک جب کے پریجیسٹن اور دونوں ایک ساتھ کنیکٹ کبھی مل جائے تو اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے فریزیس ورب آپ نے سنا ہوگا پیپر میں بھی آتی اگزاموں پر بھی آتی فریزر ورب بولتے ہو اس کو ٹھیک ہے تو جو ہے آپ سبھی لوگ کو میتر سے دھنیواد اور جو ہے جس کو بھی یا سمجھ میں آیا ہو تو اس سیکشن کو جا 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 سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں ٹھیک ہے پھر سے بتا دیروں لائف ایک گیم ہے یا آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے کیا آپ کو کھلالی بننا ہے یا کھلاؤنا یا میری بات بہت دھیان پور وقت یاد رکھئے گا جندگی بر کام آ سکتی ہے آپ کھلالی بننا ہے یا کھلاؤنا اسی سے آج سے دھنیواد گینٹ سلوٹ ہے آپ سبھی کو جس نے سے میرا ویڈیو دیکھا سبسکرائب جنور کریں دھنیواد موسیقی موسیقی